اگلا سوال ہے آپ نے اپنے ایک کلپ میں فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ بلائے جائے گا یعنی فلان بن فلان مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر واقعی یہ یونیورسل ٹرٹ ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کس والدیت کے ساتھ بلائے جائے گا پلیز وضاحت فرما دیں بڑی دور تک پہنچ گئے جی آپ دیکھیں قرآن و سنت میں جتنے بھی احکامات آتے ہیں نا وہ جنرل ہوتے ہیں ایکسیپشنز آر آلویز دیر شکر حضرت عیسیٰ کا پوچھ لیا ہے ان کی تو میں ماں کا نام بتاستا ہوں آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے تو میرے پلے کچھ بھی نہیں سی بتانے کے لئے تو ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے نا ان کے سوا کی بات ہو رہی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ہر جو خائن شخص ہے اس کے لیے میدانِ محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اہد شکن اور خائن حکمران کے لیے تاکہ ڈومینٹ ہو جائے کہ یہ مجرم تھا دنیا میں اور کہا جائے گا یہ فلان بن فلان کا جھنڈا ہے ہمارے کئی ایک لیڈرز کے جھنڈے وہاں پہ گڑے ہوئے ہوں گے فلان بن فلان یہ فلان بن فلان یعنی یہ اس کو کو پرائیڈ آف پرفارمنس نہیں دیا جارہا ہوگا بلکہ بتایا جائے گا کہ یہ خائن تھا اور یہ اہد شکن تھا اس نے خیانت کی اللہ تعالیٰ کی امانت کے اندر جو اللہ نے اس کے حکمران بنایا تھا تو اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے ایک باپ باندھا ہے کہ قیامت والے دن لوگوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ بلائے جائے گا عربی میں جب فلان بن فلان کہا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب باپ کی طرف منصوب کرنا ہوتا ہے ماں کی طرف نہیں یہ ایک جنرل بات ہے تو امام بخاری نے اس کنسپٹ کا رد کیا جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پردہ رکھے گا اور ماں کے نام کے ساتھ بلائے گا یار یہ آپ لوگوں کو اتنی ٹینشن کیوں پڑی بھی ہے اللہ نے تو دنیا میں ہی پردہ رکھا ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہو خواہ اس کی عورت نے کسی موک کے ساتھ موکالہ بھی کیا ہونا تب بھی قانونن نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوگا تو دنیا میں اللہ نے پردہ رکھ دیا کہ اس کا نام ہوگا اس کا بیٹا جس کے بستر پہ پیدا ہوا تو قیامت والے دن بھی یہ اسی طریقے سے ہوگا اور دوسری بات جو شخص آٹ اف ویڈ لاغ پیدا ہوئے اس میں اس کا کیا قصور ہے قصور تو اس کا ہے جس کی غلطی تھی تو قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ گناہوں پہ جس کے پردہ رکھے ہم تو اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ پردہ رکھے ادرویس تو بڑے بڑے شریفزادوں کے پردے وہاں پہ فاش ہو جانے ہیں کیونکہ قیامت کا دن جو ہے وہ تو حساب و کتاب کا دن ہے نا اس میں جب جڑی شریف میں کوئی چیز پیش ہوتی ہے پھر گواہوں کے ساتھ پورے کا پورا نامہ عمال جو سورہ بنی سریل میں آتا ہے کہ اپنا ہی نامہ عمال پڑھ آج اپنا حساب کرنے کو تو خود ہی کافی ہے اور ایک اور جگہ اللہ طرف ہم آتا ہے کہ انسان کہے گا کہ یہ کیسی کتاب مجھے اللہ نے دی ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز ہر ایک چیز اس کے اندر لکھ دی گئی ہے تو قیامت کا دن تو بہت سخت ہے اس کا معاملہ بالکل الگ ہے رہا عیسیٰ علیہ السلام تو یقیناً ان کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا وہ روح اللہ ہیں کلمت اللہ ہیں ان کا باپ نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موٹ زانہ طور پر پیدا ہوئے تو وہ تو قرآن میں بار بار اس چیز کا ذکر ہے اور ان کی وجہ سے تو قرآن میں سیدہ مریم کا نام آ گیا ورنہ قرآن کے مزاج میں کبھی عورت کا نام نہیں آتا کیوں حیا اور پردے کی وجہ سے ہمیشہ کیا ہے عمرت اللوت عمرت النوح نوح کی عورت لوت کی عورت فیرون کی عورت تخت بلکیس والا واقعہ آیا وہ بلکیس تو ہم روایتوں سے لیتے ہیں وہاں پہ اس کا نام نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا زلیخہ کا نام ہم روایتوں سے لیتے ہیں قرآن میں وہ بھی نہیں ہے عزیز مصر کی عورت مریم کا نام اس لیے آیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے موجزانہ اگر ان کا بھی باپ ہوتا تو میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں کہ حضرت مریم کا نام بھی قرآن میں نہ ہوتا ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام نہیں ہے تو اور کس کا کیا ہونا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک سپیشل کوالٹی دی ہے جو اور کسی کو نہیں ملی لیکن ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے کلیر بھی کیا ہے سورہ علی عمران کے اندر سورة المائدہ کے اندر کہ اللہ کے نزدیک جو عیسیٰ ابن مریم کی مثال ہے وہ آدم کیسی ہے آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا عیسیٰ کی تو پھر بھی والدہ تھی ان کا تو والد بھی کوئی نہیں تھا عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے انٹی وینم کے طور پر الزامی جواب کے طور پر کہا کہ آدم کو تو تم بھی اللہ کا بندہ مان رہے ہو جس کا باپ بھی کوئی نہیں تھا ماں بھی نہیں تھی تو حضرت عیسیٰ کی پھر بھی ماں تو ہے دنیاوی طور پر وہ ایک ماں کے ذریعے دنیا میں آئے ہیں تو ان کے بارے میں تمہیں کیوں گمان ہو گیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اگر یہ گمان کسی کے بارے میں لگنا چاہیے تھا تو آدم علیہ السلام پہ لگتا وہاں تو وہ بھی مان رہے ہو کہ تم اللہ کا بندہ ہے تو یہ بھی اللہ کے بندے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کچھو کے ماں باپ کوئی نہیں ہیں ان کو ان کے نام کے ساتھ بگارا جائے گا حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں تو ان کی والدہ کی طرف نسبت ہوگی باقی سب کو باپ کے نام کے ساتھ بگارا جائے گا یہ تو بالکل کلیر کٹ مسئلہ ہے اور حضرت عیسیٰ کی شخصیت چونکہ غیر معمولی شخصیت ہے ان کے ساتھ ہمیشہ سے لوگوں نے اس طرح کی چیزیں وابستہ کی خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں حضرت عیسیٰ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کفار مکہ نے حجد بازی شروع کر دی جس طرح یہ حجد بازی ہوئی میں نہیں بدگمانی نہیں کرتا لیکن بعض وقت کبھی یہ حجد بازی بھی ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا کہ سورة الانبیاء میں آیت ہے انڈ پہ جا کے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو بوتوں کی پوجہ کرنے والے ہیں جھوٹے خداوں کی جھوٹے آلیہہ ہیں جو ان کے آلیہہ کو بھی دوزخ میں پھینک دے گا پھر اللہ تعالیٰ اس پہ ورڈکٹ دیتا ہے کہ دیکھو اگر یہ خدا ہوتے تو یہ آج دوزخ میں تو نہ ہوتے تمہارے ساتھ بوت بھی تمہارے جل رہے ہیں جن کی تم پوجہ پارٹ کرتے تھے اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی سورة الانبیاء کے اندر تو پھر کافروں نے نبی الاسلام کے ساتھ حجد بازی شروع کر دی اور انہوں نے کہا ہم بوتوں کی پوجہ کرنے والوں کو جن کو بلکہ وہ تو جنرل ہے جن کو اللہ کے سوا پوجہ گیا ان کو بھی ان کے ماننے والوں کو بھی دوزخ میں جھوکیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی دوزخ میں پھینکا جائے گا کیونکہ ان کو بھی تو لاکھوں کروڑوں لوگ پوجہ رہے ہیں اللہ کے سوا تو اب یہ وہی انہوں نے عجد بازی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بقاعدہ کلیریفائی فرمایا سورہ الزخرف پارہ نمبر پچیس کے اندر اس کو آننٹینڈڈ نہیں چھوڑا ظاہر ہے کہ بہت بڑا فتنہ وہ لوگ کھڑا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت ہے ففٹی سیون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا ضُرِبَ بَبْنُ مَرْيَمْ مَثَلَ اور یہ جو عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَسِدْدُونَ تو اے نبی الاسلام آپ کی قوم اس میں بھی جھگڑا کرنا شروع کر دیتی ہے وَقَالُوا اور یہ کہتے ہیں اَعَالِحَتُنَا خَيْرٌ عَمْ هُوَا کیا ہمارے آلِحَا بہتر ہیں یا عیسیٰ ابن مریم مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَا یہ آپ سے مثال نہیں بیان کرتے مگر جھگڑا کرنے کے لیے بَلْهُمْ قَوْمٌ خَسِمُونَ بلکہ یہ تو ہے جھگڑالو قوم ہے یعنی کفارِ مکہ کہتے تھے اچھا تمہارے نزدیک حضرت عیسیٰ زیادہ بہتر ہیں یا ہمارے بت تو ظاہرِ مسلمان کیا کہیں گے حضرت عیسیٰ بہتر ہیں تو وہ پھر اگلی پھکی کے طور پہ الزامی جواب کے طور پہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے بت دوزق میں جل رہے ہیں تو یہ چھوٹا مسئلہ تمہارے لیے تمہارے لیے تو بڑا مسئلہ ہے کہ تمہارا عیسیٰ بھی دوزق میں جلے گا کیونکہ اس کو بھی تو خدا کے سوا پوجہ جا رہا ہے تو اللہ نے فرمایا ہے یہ جھگڑے کے لیے کر رہے ہیں دیکھا کیسا شیطانی دماغ جانا ہے اِن ہوا اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَ عَلَيْهِ مثالی پرسنلٹی بنایا تھا سر پیدائش موجزہ بغیر باپ کے زندگی موجزہ بچپن موجزہ کے ماں کی گود میں بول رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے کتاب دی اور پیغمبر بنایا ہے جوانی موجزہ کے ایسے موجزات ملے جو کسی پیغمبر کو نہیں ملے مردوں کو زندہ کرتے ہیں اللہ کے ازن سے مٹی کی مورت میں پھونک مارتے ہیں تو اللہ کے ازن سے پریندہ بن جاتی ہے مادر ذات جو اندھے ہیں جن کے ڈھیلے بھی نہیں آنکھوں کے مٹی رکھ کے ہاتھ پھیرتے ہیں ان کی آنکھیں آ جاتی ہیں جزام کے جو کوڑ کے مریض ہیں ان پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ صحیح ہو جاتے ہیں سورة المائدہ سورہ علی عمران سورہ مریم میں یہ ان کے مورزہ ذکر ہوئے ہیں حتیٰ کہ موت بھی نہیں آئی زندہ اٹھایا جانا بھی مورزہ اور آج تک زندہ ہے اور عمر بھی وہی پہ رکی بھی ہے پھر قرب قیامت میں اتریں گے وہ اسمان سے اترنا بھی موجزہ یہ ایک ہی بندہ ہے جس کو اللہ نے اٹھایا اور اس کو اتارنا ہے یہ بھی موجزہ اور الٹی میٹی نبیل اسلام کے ساتھ دفن ہوں گے روضہ شریف میں یہ سعادت بھی ان کو ملنی ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ تو ہمارا ایک خاص بندہ ہے جسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا وَلَوْنَ شَاءُ لَجْعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ اگر ہم چاہتے تو ہم فرشتوں کو زمین میں تمہارا خلیفہ بنا سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کے ساتھ بھی معاملات چلا سکتا تھا لیکن اب چونکہ دنیا میں انسان عباد ہیں تو انسانوں کے ہی معاملات آگے چاہتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّاعَ اور عیسیٰ ابن مریم علم ہے قیامت کا یہاں علمانوں میں آئے گا خبر کیونکہ علم بھی جو آپ کے پاس آتی ہے وہ ایک خبر ہوتی ہے فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَتَّبِعُونَ تو دیکھنا اس میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيم یہ ہے سیدھا راستہ نبیل اسلام کو کہا جا رہا ہے ان سے کو کہ میری پیروی کرو تو عیسیٰ ابن مریم قیامت کی خبر ہے تو عیسیٰ ابن مریم کو ان کی والدہ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا باقی لوگوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ رہی یہ ٹینشن کہ یہ آؤٹ آف ویڈ لاک جو پیدا ہوئے ہیں تو وہ دنیا میں جس باپ کی طرف منصوب تھے یعنی جس کے بستر پہ پیدا ہوئے تھے قیامت والا دن اسی کے نام سے پکارا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے تو اپنے شریعت کے حوالے سے اس کو اسی طریقے سے اسٹیبلش کیا ہوا ہے تو اس میں اس بندے کو وہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ٹینشن آپ کو کہہ لینے کی ضرورت ہے آپ اپنی ٹینشن کریں کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے اللہ تعالی آفیت والا معاملہ فرمائے آمین علی بھی اگلا سوال ہے قرآن حقیم میں اللہ تعالی نے اپنی مخلوقات میں سے کن کن جانوروں کا ذکر فرمایا ہے